سرزمین امبیاء کے بارے میں کون نہیں جانتا سعودی عرب میں وہ تمام تر مقامات ہیں جن کی حرمت جن کی عزت تمام مسلمانان عالم پر فرض ہے لیکن اسی سعودی عرب میں ایسے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں جس کے بارے میں سن کر آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا آل سعود کے چشم و چراغ سعودی ولی احد کے جانب سے اسلاحات کے نام پر شروع کیے گئے فہاشی کے سلسلے تھمنے کا نام نہیں لے رہے کئی علماء دین اور کئی لکھنے والے تو یہ بات بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بنیادی طور پر قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کس چیز کا ذکر کیا جائے اور کس چیز کا ذکر نہ کیا جائے سنما گھر ڈسکو بار اور نائٹ کلب کے بعد اب سعودی عرب میں بدنامے زمانہ کئی فہش رکاساؤں اور گلوکاراؤں نے وہاں پر پرفارم کیا اور یہ حالیہ دنوں ہی کی بات ہے جب کچھ ماہ پہلے دیکھا گیا کہ بہت ساری ایسی رکاساؤں نے وہاں پر ریاض سیزن میں پرفارم کیا اور اپنے جسم کی نمائش کی اطلاعات کے مطابق سعودی ولی احد محمد بن سلمان نے ملک میں اسلاحات اور جدت کا نعرہ لگایا تھا جس کے بعد سے پورے سعودی عرب میں غیر اسلامی اور غیر اخلاقی کاموں کا آغاز کیا گیا تھا جن میں ریاض میں ایک کنسرٹ سمیت مختلف شہروں میں ڈسکو بارڈز اور نائٹ کلپ کھولے گئے تھے کیا سعودی عرب کا قیام اسی لیے وقوع پذیر ہوا تھا کہ یہاں پر نائٹ کلپ کھولے جائیں ڈسکو بارڈز قائم کی جائیں جہاں پر کنسرٹ کروایا جائیں یہاں پر شراب اور کباب کی سہولیات بہام دستیاب ہوں یاد رہے کہ سعودی عرب کے اسلام پسند حلقوں میں اس کام کی شدید مضمت کی جا رہی ہے جبکہ تنقید کرنے والوں کو حکوم کی حلقار اٹھا کر لے جاتے ہیں جنہیں بعد میں بغاوت کا الزام لگا کر قتل کر دیا جاتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اب تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ سعودی عرب میں اب حلال شراب بھی دستیاب ہوگی وحیو انبیاء کے سرزمین سعودی عرب کو اس بات کا بھی متحمل ہونا پڑے گا تفصیلات کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کچھ عرصے سے مغربی ثقافت کو اپنانے کی تحریک شروع کی گئی ہے جس کے تحت یہاں سنما گھر اور ڈسکو بار کھولے گئے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پر نظر سانی کون کرے گا اسے فیصلوں پر اس کے بارے میں بات کون کرے گا واضح رہے کہ سعودی عرب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد رسول اور اصحاب رسول کے مزارات تاریخ اور ویران ہیں تبکہ سعودی حکومت کی جانب سے سنما گھر اور ڈسکو بارس کو آباد کرنے کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے امت مسلمہ کا مطالبہ ہے کہ سرزمین وحی سے ان آیاسی کے اڈوں کو فیل فور ختم کیا جائے اور مزارات مقدسہ اور مقامات مقدسہ کی فوری تعمیر اور ان کو زیارت کے لیے کھولا جائے ورنہ وہ دن دور نہیں کہ آل سعود کے ان کارناموں کے خلاف امت مسلمہ اٹھ کھڑی ہو اور قابط اللہ کو ان کے نجس وجود سے پاک کر دے اس سے پہلے ایسے واقعات سامنے آتے رہے کہ آپ نے مختلف ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جن میں سعودی عرب میں پبلک مقامات پر نامناسب لباس پہن کر خواتین نے دیوانا وار رکس کیا اور یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے اس واقعے کے جانب اشارہ کیا جائے تو مقبوضہ حجاز مقدس میں سعودی عرب فہاشی کو فروغ دے رہا ہے اور سعودی عرب میں ریاض سیزن کے دوران بن لقوامی میوزک پیسٹیول اور دیگر تقریبات بھی جاری رہتی ہیں جن میں لاکھوں سعودی شرکت کرتے ہیں اگر ریاض سیزن کی بات کی جائے تو اس سیزن میں لاکھوں سعودیوں نے شرکت کی جبکہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر شرکت کرنے کے لیے آئے تہام اس دوران حوامی مقامات پر ویہودہ لباس پہننے سعودی خاتین رکس کر رہی ہیں اور حجاج مقدس میں سعودی عرب فہاشی کو فروغ دے رہے ہیں سعودی خاتین اکثر نامناسب لباس پہن کر گم پھر رہے ہیں سعودی لڑکیاں اور لڑکے پبلک مقامات پر نامناسب حرکات بھی کر رہے ہیں علاوہ آزین نازیبہ حرکات کی ویڈیوز اور تصاویر بھی سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی تصویروں میں ایک تصویر ایسی بھی تھی جس میں خاتون چوست مغربی لباس میں ایک نوجوان کے گھندوں پر سوار ہو کر جھوم رہی تھی دوسری تصویر میں دو سعودی خاتین فیسٹیول میں نامناسب حرکتیں کر رہی ہیں جبکہ کچھ تصویریں ایسی بھی تھیں جن میں خاتین مردوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر دیوانہ وار رکس کرتی نظر آئیں کیا یہ عام معاملہ ہے؟ کیا یہ عام بات ہے؟ اور کیا اس پر خاموشی سے ہی چپ ہو جانا چاہیے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کس جانب جا رہا ہے؟ گو کہ سعودی عرب دنیا کے مسلمانوں کے لیے انتہائی قابل احترام جگہ ہے اس کی وجہ یہاں پر مذہب اسلام اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب مقدس مقامات ہیں اسی وجہ سے ہر سال کروڑوں افراد حج اور عمرے کی غرض سے حجازے مقدس کا رخ کرتے ہیں سعودی عرب میں پہلے تو فہاشی پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں تھی اب بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اب بھی فہاشی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے لیکن پبلک مقامات پر اب ایسے کیفے اور بارز کھلنا شروع ہو چکے ہیں جہاں پر مقلوب طور پر لوگ بیٹھ سکتے ہیں یعنی لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ سکتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا سعودی عرب میں جب اخلاقی مذہبی اور حدود و قیود کے لیے جانا جانے والا سعودی عرب جہاں پر میکڈونلڈ ریسٹونٹ میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں ایک سعودی لڑکا اور لڑکی اردگرد موجود لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جنسی عمل میں مصروف ہو گئے وہاں پر موجود ایک شخص نے اس جوڑے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی اس پر سعودی عوام بھی بڑک اٹھے تھے اور سعودی اخلاقیات اور مذہبی اقتدار کی توہین کرنے والے سعودی لڑکا لڑکی کو گرفتار کرنے اور عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا سوشل میڈیا سارپین نے میکڈونلڈز کے انتظامیوں کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بے حیائی کو فروغ دینے کا الزام آیت کیا سارپین کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ریسٹونٹ کی عملے کی موجودگی میں بھی اس طرح کی شرمناک حرکات کی جائیں تاہم کچھ افراد نے اس ویڈیو کو پرانی قرار دیا اور کہا کہ یہ واقعہ اب کا نہیں بلکہ دوہزار اٹھارہ کا ہے اور اس کے ذمہ دار لڑکا لڑکی کو بھی سزا سنائی جا چکی ہے لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کس طرح سے رونما ہو گیا جبکہ اتنی زیادہ سختی ہے تاہم سعودی عرب میں فہاشی پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جانی چاہیے اسی طرح مردوں اور خاتین کو بھی ایک دوسرے سے ملتے وقت فاصلہ رکھنا پڑتا ہے اور رکھا بھی جانا چاہیے اور ہجاب کی بھی پابندی لازمی ہونی چاہیے تاہم سعودی عرب کے دارالحکومت میں لگتا ہے کہ فہاشی اور بے حیائی اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہی ہے ریاض سیزن کے دوران بن لکوامی میوزیکل فیسٹیول میں بھی دیکھا گیا اس میوزیک فیسٹیول کے دوران اکثر خاتین خود پر ضبط نہیں کر پاتی اور سریعام ناسٹنے گانے لگتی ہیں اب تک کئی خاتین کو بھی سریعام فہوش حرکات کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے ریاض پولیس کے مطابق گزشتہ دنوں ٹویٹر پر کس خاتین کے نامناسب حرکات کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوئی تھی جس کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے نو خاتین کو گرفتار کر لیا تھا ریاض پولیس کے ترجمان شاکر بن سلیبان التجویری نے سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے کو بتایا تھا یہ خاتین لوگوں کے سامنے نازیبہ حرکات کر رہی تھی جس کے بعد عوام کی جانب سے سخت ردعمل آنے پر انہیں گرفتار کیا گیا سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی تصویروں میں ایک تصویر ایسی بھی تھی جس میں ایک خاتون چست مغربی لباس میں ایک نوجوان کے قدوں پر سوار ہو کر جوم رہی تھی دوسری تصویر میں دو خاتین فیسٹیول میں نامناسب لباس پہنے ہوئے دکھائی دے رہی تھی یہ عام معاملہ نہیں ہے بلکہ بہت اہم معاملہ ہے یاد رکھئے عوامی مقامات پر ایسا نہیں کیا جانا چاہیے اور اگر بات کی جائے سعودی عرب کی تو سعودی عرب میں بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے حال ہی میں ایک اور خبر بھی سامنے آئی جس میں سعودی عرب کے ولی احد کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا کہ محمد بن سلمان نے امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر سعودی عرب کو گمراہی کے راستے پر گامجن کرنے کے لیے عملی اقدام اٹھا لیے ہیں سلسلے میں وہ سعودی عرب اور سرزمین حجاز پر مغربی تہذیب و تمدن کو فروغ دینے کے عملی اقدام کر رہے ہیں جن میں نامحرم جوڑے کو ایک ساتھ ایک کمرے میں رہنے کی اجازت بھی شامل ہے محمد بن سلمان کی اجازت کے بعد اب غیر ملکی غیر شادی شدہ جوڑے ایک ہی کمرے میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں سعودی عرب نے گزشتہ ماہ ستمبر کے آخر میں پہلی بار عام سیاحت کا اعلان بھی کیا تھا اور غیر ملکی خاتین کو ابایا پہننے سے بھی آزاد قرار دیا تھا اور اب سعودی عرب نے غیر ملکیوں کی سیاحت کے لیے توجہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں مزید آسانیاں دینے کا اعلان کر دیا ہے سعودی عرب کی حکومت نے سیاحت کے لیے آنے والے غیر ملکی نامحرم مرد و خاتین کو ہاٹیل میں ایک ہی کمرہ لینے کی اجازت دے دی ہے اور نئے قانون کے تحت اب کوئی بھی غیر ملکی مرد یا خاتون کرائے پر ہاٹیل لینے کے بعد اپنے ساتھ کسی بھی غیر ملکی مخالف جنس کے شخص کو رکھ سکتا ہے سعودی عرب کے ولی حد محمد بن سلمان ملکی معیشت کو بچانے کے لیے مغربی ثقافت کو ملک میں فروغ دے رہے ہیں اور اس طرح انہوں نے اعلانی طور پر اسلامی اور شرعی قوانین کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے اس تمام تر صورتحال میں ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا رہا ہے لیکن بہت سارے لوگ بہت سارے علماء دین اس بات کو اس بات سے عبارت کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ قیامت کے نشانیوں میں سے واضح نشانی ہے کہ سعودی عرب جہاں پر دین پھلا پھولا اور جہاں سے دین نکلا تھا اسی جگہ کو ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو لوگ فہاسی پھیلانے کا باعث بنیں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سعودی عرب ایک مثالی ریاست بنتی ایک ایسی ریاست جس کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی لیکن اب واقعہ تن اس ریاست کے مثالیں پوری دنیا میں دی جا رہی ہیں کہ سعودی عرب جیسا ملک بھی اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ وہاں پر فہاسی اور اوریانیت کو روکنے والا کوئی نہیں ہے بلکہ حکومتی و دیداران ہی خود مل کر یہ کام کروا رہے ہیں موسیقی موسیقی